سونی بل نیوزی لینڈ رگبی یونین رگبی لیگ فوٹبالر اور ہیوی ویٹ باکسر کے طور پر اوبر کر سامنے ہیں آپ باکسر محمد علی سے بہت متاثر ہوئے اور محمد علی کو اپنا گارڈ فادر سمجھتے ہیں جب نیوزی لینڈ اسٹریلیا کو ورلڈ کپ کے فائنل میں شکست دے کر ورلڈ کپ اپنا نام کیا سونی بھی ٹیم کا حصہ تھے آپ کی وجہ سے نیوزی لینڈ نے بہت سی فتوحات حاصل کی سونی بل اپنے زنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے پاس تو دولت عزت شورت تو تھی لیکن ان کو دلی سکون نہیں مل رہا تھا اسی وجہ سے سونی نے بریکز اور دیگر نشاہ آور چیزیں استعمال کرنا شروع کر دی لیکن پھر بھی انہیں سکون نہیں مل رہا تھا آخر کار انہوں نے دین اسلام کا متعلق کرنا شروع کیا اور اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ دو ہزار نو کو سونی نے اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں احساس ہوا شاید یہی وہ چیز تھی جس کے انہیں تلاش تھی سونی کے اسلام قبول کرنے سے ان کے زندگی مکمل طور پر بدل گئی سونی بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ شاید وہ اب کھیل سے دور ہو جائیں گے مگر ایسا نہیں ہوا وہ کھیلتے رہے اور کامیابیاں سمیڑتے رہے مشہور کمپنیوں کے برانڈ ایمبیسٹر بھی ہیں آپ کی بے پناہ مقبولت اور کامیابیوں کے برانڈ ایمبیسٹر بھی ہیں جن میں قابل زکر بی ایم ڈبلی شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے اور اسلام سے مزید گہری محبت عطا فرمائے گزشتہ ورس ویلیمز نے عمرہ ادا کیا اور اپنے اس زبردست تجربے کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ ان کا کہنا ہے کہ مکہ اتنی خاص جگہ ہے پہلی مرتبہ کعبہ کی زیارت کی اور پھر مدینے جا کے سکون حاصل کیا اور آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ اسلام وہ چراغ ہے جس کے بارے میں میرا کریم رب یہ فرماتا ہے کہ اسلام کا چراغ بھونکوں سے نہیں بجایا جا سکتا بلکہ اللہ رب العزت اسے غالب کر کے رہیں گے چاہے مشرقین کو برا ہی کیوں نہ لگے جزاک اللہ و غیر ان کا سیرہ موسیقی